بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس میں ربینہ اور مرکم بیک کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیر و خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہتی امیزنگ فیس پیک شیئر کرنے جاری ہوں جسے میں نے خود اور میری بیٹی نے پورے ٹین ڈیز یوز کیا ہے مگر میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں کہ آپ اس کو سیون ڈیز یوز کریں گے تو آپ کو ایک زبادست سا امیزنگ ریزلٹس نظر آئیں گے اس کے اندر کوئی بھی ایسے ہرش کامیکلز یا انگریڈینس موجود نہیں ہیں گھر سے ہی مل جائیں گے اور ہوم میٹ فیس مارکس ہے مکھر ملائی کے طرح آپ کے سکن پہ اپلائے ہوگا اور بہت زبادست انگریڈینس ہیں جو انگریڈینس اس فیس مارکس میں شامل کی گئے ہیں ان میں ہے جی دہی کافی سوکا دودھ نیبو اور شہد آپ کو پتہ ہی ہے کہ لیمن ہماری سکن کیلئے وائٹامین سی کا کام کرتا ہے جس کی ویسے ہمارے چہرے پہ کوئی بھی شیاہی یا کوئی داگ دھبے ہوں گے ان کو کم کرتا ہے ہمارے کمپلیکشن کو ہمارے رنگ کو گورا کرے گا جتنی بھی گندگی ہوگی اس کو ساف کرے گا ہمارے جتنے بھی یہ لائنس پری ہوتی ہیں ایج کی ویسے اس کو بھی کم کرے گا اور ہمارے کالیجن کو بوسٹ کرے گا دوسرا انگریڈینٹ ہے جی سوکا دودھ سوکے دودھ کے اندر ہوتا ہے جی لیکٹک ایسے جو قدرتی طور پہ ہمارے چہرے کو ساف کرتا ہے ہمارے چہرے کو ایک چمکدار سکن بناتا ہے اور ہمارے جتنے بھی داگ دھبے ہوتے ہیں اس کو کم کرتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دہی کی دہی کی اندر بھی ہوتا ہے لیکٹک ایسے جو ہمارے سکن کے پروسیس کو ہیل کرتا ہے اس کے بعد ہمارے سکن کو برائٹن کرتا ہے اور جتنے بھی پیگمنٹیشن ہوتی ہے داگ دبے ہوتے ہیں شائعیاں ہوتی ہیں ان کو کم کرتا ہے ان شورد یہ ایکسپولییٹر کا کام بھی کرتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کافی ہمارے سکن کے لیے ایک بہترین نیچر سکربر کا کام کرتا ہے ہمارے ڈیڈ سکن سیل کو ریموف کرتا ہے ہمارے سکن کو ریڈینٹ گلو پروائیڈ کرتا ہے اور انٹی ایجنگ اور ڈاگ سرکر کے لیے بہترین ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ہنی کے اندر ہوتا ہے نیچرل موسچرائزر یہ ایک قدرتی طور پر ہمارے سکن کو نرم مولائم بناتا ہے شائن پروائیڈ کرتا ہے اور ہمارے سکن کے مون کو ہیل کرتا ہے انٹی ایجنگ کے لیے زبردست ہے ڈیلی بیسی سپیسے یوز کریں تو ایز ایک لینزر بھی یہ ورک کرتا ہے اور ایکنی کے لیے بھی زبردست ہے چلے جی اپنا فیس پیک ریڈی کرتے ہیں ایسے اس کے اندر ہمیں چاہیے ہوگا ایک چمچہ کافی کا ایک چمچہ سوکے دودھ کا ایک چمچہ دھین کا اور ہمیں چاہیے ہوگا ایک چمچہ شہد کا اس کے بعد آپ اس کو ہلکا سا مکس کر لیں اور پھر ہمیں چاہیے ہوگا جی پورا آدھا نبو کے رس کا پھر آپ اپنے فیس پیک کو اچھی طرح مکس کر لیں جتی دیر تک کہ کافی کے جو ذرے ہوتے ہیں اچھی طرح مکس نہ ہو جائیں اسے مکس کرتے رہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا فیس پیک ریڈی ہو گیا ہے یہ جو کانٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ کے نیک پہ اور آپ کے فیس کیلئے کافی ہے آپ اس کو اس طرح کر کے اپلائے کریں اپنے چہرے پہ وہ 3 in 1 کام دے گا آپ کے کلر کو فیر کرے گا آپ کی سکین پہ جو ٹیننگ آگئی ہے گرمی کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے پسینے کی وجہ سے اس کو بھی کام کرے گا اور اس کے علاوہ جی آپ کے چہرے پہ یہ گلو پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں آپ کا فیس پیک تقریباً 80 to 90% ڈرائے ہو گیا ہے اب آپ اپنا وہی لیمن لیں گے نبو لیں گے جس کا آپ نے راست ڈالا تھا اور سرکلور موشن میں اپنے چہرے پہ دو سے تین منٹ تک اس طرح گھمائیں گے مساج کریں گے سرکلور موشن میں ٹھیک ہے آپ نے زیادہ سخت ہاتھوں سے نہیں مساج کرنا بلکل ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ڈاک نیک ہے یا ناک کے پاس یا انڈر دی لپس آپ کا ڈاک ایریا ہے وہاں پہ آپ تھوڑا زیادہ اس کو رب کریں گے ٹھیک ہے اس کو آپ دو سے تین منٹ تک رب کرنے کے بعد آپ اس کو کلین کر لیں تھنڈے پانی سے واش کر لیں یہ فیس پیک سکول گوئنگ بوائس ان گرلز بھی یوز کر سکتے ہیں مرد حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہاؤز وائز بھی اس کے کوئی آپ کو سائٹ افیکٹ نہیں ہوں گے آپ کو سیون ڈیز کے اندر زبدس امیزنگ ریزلٹس ملیں گے آپ کی سکین کو کلیر کرے گا برائٹن کرے گا وائٹ کرے گا اور ڈی ٹین کرے گا اور گلوئی بنائے گا آپ ریزلٹس دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا زبدس امیزنگ ریزلٹس ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی آپ کو میرا ہینڈ زیادہ فیر لگ رہا ہوگا اس کمپیر ٹو میری بازو کے ٹھیک ہے اس فیس پیک کو آپ سپر ورک کرے گا آپ کو کسی بھی فیشل کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد آپ کو ٹھنڈا ہنڈا ایلویڈا لینا ہے اور اپنے فیز اور نیک کی اوپر اسے اپلائی کر دینا ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سا موشریزر ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو عید پہ کسی بھی فیشل کی ضرورت نہیں پڑے گی تو کل پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور پھر ملیں گے اللہ حافظ